جی اسلام علیکم شیخ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اگر نوکری کے لیے وہ ہر جگہ انتہان دیتا ہے تو اگر ناکامی اور ناکامین ملتا ہے تو اس وقت وہ بہت ٹوٹ جاتا ہے تو انزائیٹی یا پھر ایسا کچھ ہوتا ہے دپریشن وغیرہ تو اس سے کیسے ڈیل کرے اس وقت ایمان پہ بہت کمزور جاتا ہے دیکھئے اس سے ڈیل کرنے کا جو سب سے بڑا طریقہ ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی تقدیر پر ایمان لانا ایمان کے جو چھے ارکان ہیں ایمان کے چھے ارکان ہیں چھے ستون ہیں انہی میں سے ایک ہے وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ تقدیر پر اچھی اور بری دونوں تقدیر پر ہم ایمان لائیں اگر انسان کا ایمان تقدیر پر مضبوط ہوگا تو کبھی بھی وہ اس طرح کی چیزوں سے ڈیپریشن میں نہیں جائے گا اسے معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین میرے بارے میں جو فیصلہ کر رہا ہے وہ فیصلہ بہتر ہی ہوگا اور ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں جو جو چیزیں میں طلب کروں جن چیزوں کی میری خواہش ہو وہ ساری چیزیں مل جائیں ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ طلب کر رہے ہو اس کی خواہش کر رہے ہو آپ کے لئے بہتر نہ ہو آپ کو نہیں معلوم ہے اور ہو سکتا ہے جو چیز آپ کو ناپسند ہو وہی آپ کے حق میں بہتر ہو تو اگر ایک مومن کا ایمان اور اس کا عقیدہ تقدیر کے اوپر مضبوط ہے تو اس طرح کی چیزوں سے وہ مایوس نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ پر اسے بھروسہ رہے گا تو اس طرح کے معاملات میں بہت جلدی سے مایوسی کا شکار ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ توقل کی کمی ہے تقدیر پر ایمان کی کمی ہے تو آدمی کو اس کا جائزہ لینا چاہے اور یہ سوچنا چاہے آدمی کئی دفعہ پچاس بار ناکام ہوتا ہے یہ کیون بار کوشن کرتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے اور ضروری نہیں ہے جو چیز آپ ماغ رہے ہو آپ کو وہی ملے آپ اس کے لیے بھی ٹرائی کرو دوسری چیز کے لیے ٹرائی کرو اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں جو بہتر ہو مجھے وہ نصیب فرما